انڈیا نے جنگ مسالت کرنے کی کوشش کی تو انہیں جھٹی قدود یاد دلائیں گے پاکستان کا بچہ بچہ اس پر مرمٹنے کے جذبہ سے سرشار ہے مزید جانتے ہیں خانکار ڈوگرا سے مدرسل علی بھٹی کس ریپورٹ میں انڈیا پاکستان کو جو گدر دھمکیاں دے رہا ہے اس پر خانکار ڈوگرا کی جو عوام ہے جو شہری ہے ان میں جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے اے جانتے ہیں ان کی زبانی کو ان کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے پاکستان انڈیا کے ناپاک ازائم کو چکنا چھوڑ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور انشاءاللہ 1965-1999 کی جنگیں ابھی بھی آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہیں اور شاید وہ جو یہ سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں پاکستان شاید وہ عمیم عالم کو بھول چکے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان ہر میلی آنکھ کو نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے انڈیا جو ہمیں گیدر بھکیت دے رہا ہے کہ ہم پاکستان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے حالانکہ انڈیا کے اپنے اندر خالستان تحریک شروع ہو چکی ہے اور انڈیا کو چاہیے کہ اب ہوش کے ناخل لے اور بار بار اپنے ہمسائے ملکوں کو دھمکانہ چھوڑ دے اور پیسٹ والی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے انڈیا کو جس جذبے سے ہر ہے انشاءاللہ پاکستان آرمی اسی جذبے کے ساتھ لڑے گی اور پاکستانی عوام پاکستان آرمی کے ساتھ ہے ہم انڈیا کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے پاک فوج کے ساتھ ہیں جو انڈیا گیدر دمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو تو ہم ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے وہ ہماری طرف دیکھے تو صحیح پاکستان کا چھوٹے سے چھوٹا بچ آرمی کے ساتھ ہے اور انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے پاکستانی قوم سان پینسٹ کا جذبہ لیے بیٹھی ہے اور جب بھی افواج پاکستان کو پاکستانی قوم کی ضرورت پڑی تو پاکستانی قوم شانہ بشانہ پاک آرمی کے ساتھ انڈیا خلاف جہاد کے لیے تیار ہو انڈیا جنگ کی بات کرتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے بلکل تیار ہیں دسرلی بٹی دن نیوز خان کا دوگرا